بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب ایک قوشن تھا ہمارے بہت سے بھائیان نماز آنے پڑتے آرام روکو بھی ہٹے ہٹے روکے بھی ہٹے آنے زیادہ رہتے ہوگی تھوڑے بخیرہ تو چھوڑ دیتے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی نماز کیسی تھی ہمارے سب اس کے بارے مصطحیل ماشاءاللہ بہترین جو بہترین سوال آپ انشاءاللہ قرآن حدیث کے روشن میں جواب دیں پوشش کریں گا الحمدللہ کفو سلام علی عباد اللہین استفعا مباد وعوذ باللہ السبین العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیم الصلاة و آدو الزکاة اب اللہ تعالی قرآن میں کہتا ہے نماز قائم کرو زکاة تکرو یہ آیت ہے بار بار قرآن میں آئی کئی بار آئی لبکہ اسی سے زیادہ اسی مردبہ سے زیادہ آئی ہے اب اللہ تعالی نماز کا حکم دے رہا قائم کرو نماز پڑھو جماعت کے ساتھ قائم کے مطلب قائم کرنے کا مطلب کیا کہ جماعت کے ساتھ پڑنا چکا نہیں لینا اب نماز قائم کرنے کا ہے نا اللہ تعالی قرآن میں کئی جگہ کہا ہے نا اور اسی طرح اللہ تعالی قرآن میں دوسری طرح فرماتا ہے قادر اف لحل مؤمنون مؤمن لو کامیاب ہوئے اب مؤمن کی کچھ خصوصیات کچھ خوبیاں بیانٹی نہیں کیا خوبیاں بیانٹی نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں زکاة دیتے ہیں بہت سارے خوبیاں بیانٹ کیا لیکن خود میں سے ایک خوبی یہ بھی مؤمن کی سبات بیانٹی نماز پڑھتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں نماز اتنا اہم مسئلہ ہے کسی بھی حال میں معافی نہیں اس کی کون سب یہ بڑھا رہے مرد رہے عورت رہے بچہ رہے سات سال کا بچہ ہو گیا نماز اس کو فرض جاتا ہے سات سال کا بچہ ہوتا نماز کی اس کو ترہیے سات سال سے اس آب لکھے جاتا اب جب بچہ بالی غوث تب بالی غلط بق بندرہ عمر میں جب بالی غوث تب بالی کے بعد ادھنا لکھے جاتے اس کو معاف رہتا چودہ سال کے بعد کون سٹارٹ ہوتا انشاءاللہ تو میں بتا رہا تھا کہ نماز کے بعد نماز بہت اہم ہے اس لئے نماز کو کسی کو نچھوڑنا چاہیے نماز ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے اب میں آپ کو ایک بتاتا ہوں دلیل سب بخاری کے لوایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جب بیمار ہو گئے بہت سخت بیمار اس تک دا مرض ہو آپ کی مرض بہت سخت پڑھ گئے یہ بخاری کے الفاظ ہے اس تک دا مرض ہو آپ کی مرض بہت سخت پڑھ گئے زیادہ پڑھ گئے بیمار ہو گئے آپ آخری وقت ہے اب دنیا سے آپ جانے والے ہیں جا رہے ہیں آپ کو بیماری لاحق ہو گئی آپ بیمار ہو گئے سختی میں آپ دو آدمی کے کندے کے سہارہ دیکھے وقت ہے مسجد میں آ رہے ہیں کہاں مسجد میں کسی لئے آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے آ رہے ہیں اب اس کا عبداللہ العباس رب دلہ ہوتا ہوں حضرت عرید رب دلہ ہوتا ہوں کندے سہارہ دیکھے اور بھی جو ہے آپ کے پیر زمین سے لگ رہے ہیں بھی سے لکیر بنانا نشانہ بنا رہے ہیں اس حالت میں اللہ کے نئے جماعت نہیں چکا ہے جماعت نہیں چکا ہے نماز چھوڑنے بہت دور بہتا تھا جماعت نہیں چکا ہے اب یہ بتائیے جب جماعت نہیں ہے مرض الموت میں آپ مقتلہ ہیں ایسی حالت میں بیماری کے حالت میں دو آدمی کندہ سہارہ لے کر کے مسجد آرہے ہیں نماز پڑھنے پڑھا ہے تو ہم اٹھے کٹھے نوجوان جو بیٹھے رتخالیت کیسے نماز ماف ہو جائے گی نماز ماف نہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی حالت میں بیماری کے حالت میں سخت بیماری کے حالت میں نماز نہیں چھوڑے تو ہمیں اٹھے کٹھے نوجوان جو عورتوں چاہیے مردوں یا عورتوں نماز کیسے ماف ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ماف ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ماف ہو سکتی ہے اس لئے نماز ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے اور کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو کامیاب ہے دنیا میں آخرت میں اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ناکام ہے تو اس لئے ہمیں نماز کی پابندی بہت ضروری ہے ہمارے زندگی پر نماز ہے نماز پڑھنا اللہ کیلئے اللہ کو خشک کرنے کے لئے لوگوں دکھانے لئے نہیں اگر دکھانے لئے کریں گے تو بھی شرک بہتا ہے اور شرک ہو جائے گا تو آپ کا نماز نماز ہے تو اس لئے ہمیں نماز کے احتمام کرنا چاہے اللہ تعالیٰ مرکو نیک عمل کی توفیق دار مرکو ہے اور نماز کی پڑھنی کی توفیق دار فرمائیں آمین